ہندو انتحاب سند موطی حکومت کی جانب سے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور نتیجہ تن 35 اے کے خاتمے کا فیصلہ کوئی ایک دن میں نہیں کیا گیا بھارتی اجنٹا پارٹی کی آشیرباد سے قائم کی اجنوالا تھنگ ٹینک جمہو اڈ کشمیر سٹڈی سینٹر 2011 سے اسی مقصد کے لیے تحقیق کر رہا تھا اس تھنگ ٹینک کی ویب سائٹ پر درجنوں کتابیں اسی موضوع پر موجود ہیں جولائے 2015 میں اس تھنگ ٹینک نے بھارتی سپریم کورٹ میں بھارتی آئین کی اس شک کے خاتمے کے لیے آئینی پٹیشن بھی دائر کی 2015 میں ہی بھارتی جریدے دی سٹیزن میں شائع ہونے والے مضمون میں مضمون نگار نے لکھا آرٹیکل 35 اے کے خلاف سنگ پریبار کی قانونی للکار آرٹیکل 370 کے خلاف جنگ کا بنیادی نکتہ ہے اس سب کے باوجود محبوبہ مفتی صاحبہ یہی بیانات دیتی رہی کہ نریندر مودی نے انہیں آرٹیکل 370 کو ختم نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے لیکن بھارتی میڈیا کے ٹاک شوز سے عوامی جلسوں تک بی جے پی اپنے بیانیے پر قائم رہی کہ آرٹیکل 370 تمام برائیوں کی جڑھ ہے اب حقیقت یہ ہے کہ آرٹیکل 35 اے نے بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 کے بطن سے جنم لیا ہے اور آرٹیکل 370 14 مئے 1954 کو صدارتی حکم نامے کے ذریعے آرزی قانون کے تحت نافذ کیا گیا تاکہ کشمیر کے بھارت نواز اناصر کو ایک آرٹی چھتری فراہم کی جائے جس کے سائے تلے وہ کشمیر کے محکوموں کو بھارت کی فراخ دلی اور محبت کا یقین دلانے کی کوشش کر سکیں انہی قوانین کی وجہ سے شیخ عبداللہ، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، مفتی سعید اور محبوبہ مفتی برسر اقتدار رہے انہی آرٹی قوانین کی وجہ سے کشمیر میں بھارت نواز طبقے طاقت اور طالت اکٹھی کرتے رہے جبکہ عام کشمیری، گربت، افلاس، قید و بند، تشدد اور جان و مال عزت کی پامالی پرداشت کرتا رہا اب دنیا بھر کے تمام اہل اقل و دانش اس قانون کے خاتمے کا رونا رو رہے ہیں جو اول تو عارضی تھا اور دوم کبھی بھی کشمیری عوام کے حق میں نہیں تھا اس دلیل کا دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بھارت نے ان قوانین کو ختم کر کے دراصل بہراجہ ہری سنگھ کی دستخل شدہ اس بودی تحریر کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیا ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ کشمیر پر اپنا حق جتاتا ہے اگر کشمیر کے الہاق کی اس دستاویز کو سچ بھی مان لیا جائے تو بھارتی حکومت کی تازہ حرکت اس دستاویز کی بھی سریخ خلافرسی ہے انسٹرومنٹ آف اسیشن کی کلاس فائب کے مطابق بھارتی آئین کی کوئی شک الہاق کی دستاویز کو تبدیل نہیں کر سکتی اور اسی انسٹرومنٹ کی کلاس سیون میں بھاراجہ ہری سنگھ نے اعلان کیا کہ وہ مستقبل کے کسی بھی بھارتی آئین اور اس کے تحت نافذ کیے جانے والے قوانین کو ماننے سے انکار کرتا ہے اب دلیل کو شروع سے آخر تک جوڑ کر دیکھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھارت نے دراصل کشمیر کو اگست انیس سو سنتالیس سے پہلے کی حالت پر لا کھڑا کیا ہے بھارت نے کشمیر کی آزادی پر خود مہر تصدیق ضبط کر دی ہے اب سوال یہ ہے کہ بھارتی جہاریت کی صرف اخلاقی مخالفت اسے اس کے ناپاک عزائم سے باز رکھ پائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف اراز اور احمد جان کے ساتھ ناظرین آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کے اندر وزیر عظم عمران خان نے دبنگ تقریر کی تو ساتھ ساتھ اپوزشن لیڈر اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی کشمیر کے حق میں آواز بلند کی پاکستان کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور اس وقت جبکہ مودی سرکار نے کشمیری عوام کی آواز دبا رکھی ہے ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے پاکستان کیا کرے آج ہم اس بات کا بھی اجازہ لیں گے کہ وزیر عظم عمران خان سے کیا توقعات وابستہ ہیں کہ حکومت پاکستان کشمیری عوام کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے عالمی سطح پر کیا کیا آپشنز استعمال کر سکتی ہے ایک سوال کے جواب میں جو منظر ہم نے دیکھا ٹیلیویزن سیکرین میں بھی جس میں وزیر عظم عمران خان کھڑے ہوئے اور کہا کہ کیا میں بھارت پر حملہ کر دوں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس دو آپشن ایک تو دنیا میں آپشن ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیں دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی طرح خون کے آخری کترے تک لڑیں اور انہوں نے کہا کہ ہم دوسرے آپشن کو ترجیح دیں گے کہ ہم ٹیپو سلطان کی طرح آخری کترے تک لڑیں گے تو عریض صاحب تمام گفتگو آپ نے سنی پارلیمنٹ کا مشترکہ جلاس بہت اہم جلاس اور اطلاع یہی ہے کہ وزیر خارجہ شاہمون قریشی بھی جو حج کے لیے گئے تھے وہ واپس آج رات پہنچ رہے ہیں پاکستان تو معاملہ لگتا ہے کہ بہت سیریس ہے کہ جو تناؤ کی جو کیفیت ہے جو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ بھی اور اس ایسی صورتحال کے اندر چین کا بھی بیان آنا اپوزیشن لیڈر نے تو کہا کہ ہمارے دوست خموش ہیں لیکن جب یہ بات کر رہے تھے تو این اسی وقت جو ہے وہ چین کی طرف سے ایک بیان آیا کہ جو بھارت کا اقدام ہے وہ ناقابل قبول ہے اور قابل مضمت ہے تو اس کے ساتھ جیسے ساری یہ چیز ہے مثلا کیا کمی رہ گئی بہت ساری کمی رہ گئی صبح گیارہ بجے سے لے کے کوئی شام چھے بجے تک میں ایک تکلیف سے گزراؤں اور میں سچی بات بتاؤں کہ ہم سے زیادہ کشمیریوں کے کاؤس کے اوپر چتم پرم بولا ہے بڑی زوردار گفتگو کی چتم پرم انتہائی خوبصورت گفتگو کی ہے اور ہمارے ہاں پرپریشن کا کوئی لیبل نہیں تھا مران خان صاحب کے تقریر خار اپنی جگہ وہ انہوں نے ان کو کئی دفاعی مشورہ دیا ہے کہ ہر تقریر جو ہے ایکس ٹیمپری نہیں ہوتی چرچل بھی اپنے نوٹس بنا کے لے جاتا تھا جو بہت مشہور تھا جس کے کررٹ کے کم از کم اتنی کتاب نہیں ہے کہ مران خان صاحب کا وزن ایک تروازیم راستی چرچل کے کتابیں برابر ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنے نوٹس پرپیر کرتا تھا دنیا کا کوئی مقرر ایسا نہیں ہے کہ جو سیریس ایشوز کے اوپر نوٹس پرپیر نہ کریں آپ نہیں بول سکتے دوسرا بجی تقریف آپوزیشن کی طرف سے ہوئی آپ کا پہلی دفاع اسمبلی میں آئے ہیں آپ نے پہلی دفاع تعلیہ سننی ہے وہاں آکے جیسے وہ شخص وزیر آدم آپ کا پی ٹی آئی آپ کا زیادہ میں کسی جو پہ پہلے زرداری انٹر ہو رہا ہے پھر شباش ہے آپ کو ٹائم نہیں پتا پھر بلاول انٹر ہو رہا تھا اور شرم آنے چاہیے ان سارے کردارے ایم این ایم پی ایس کو کہ جو اس سکر تشو کے اندر ان کو سر ورسر نارہ بھٹو لگانے کی زیادہ ہے اور آتے ہیں حضور فکارلی بھٹو کے اوپر میں آئی ریفر کیا گئے شملہ ایگریمنٹ میں ان ویٹنس تو اس پورے پروسس کا اخباریں اٹھائیں شملہ ایگریمنٹ جب ہوا ہے تو کوئی ایک لیڈر بھی پاکستان میں ایسا نے تو جی نہیں کہتا تھا کہ ظرفکارلی بھٹو نے ساری زندگی کے لیے کشمیر ایشو جائے اس کو دفن کر دی اور دفن ہو چکا ہوا ہے اس لیے کہ بائی لیٹرل ایشو جب یہ ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دنیا پیچھے ہٹ جائے ہم اپنے مسئلے کو حل کر لیں گے آپ نے تو گھر بنا دیا آپ تو یہ کر کے آئے تھے تو ایک بات شملہ ایگریمنٹ کو اگر شباز شریف نے سیاسی مجبوری کے وجہ سے ہے آج اس کو اٹھایا ہے تو پھر اپنے پینتیس سال کی ظرفکارلی بھٹو کی گالیوں کو اپنے واپس موں میں لے لو وہ تھوک چاٹو جو تم نے اتنا عرصہ کہا کہ اس نے بیچ دیا یہ ایک عدیق تو یہ ہے یہ آپ نے سیاست کھیلی نا یہاں پر دوسرا آپ نے اس ایشو کو کھیلا لہور ایگریمنٹ کے اوپر اب لہور ایگریمنٹ کے بعد بات ایک بہت بڑا واقعہ پاکستان کی اس کے اندر ہوا تھا میں بھی اس کے تھوڑی سی دو چیزیں تفصیلیں بتا رہے تھا جس سے یہ سارے ایشو آگے بڑھے ہیں آپ کو جانے کارگل ہوا تھا اب دو چیزیں میں بتاتا ہوں بیک ہینڈ جی چلی ہیں جس سے آگے چلے پہلا کارگل میں یہ صورتحال ہوئی تھی کہ رات کو برجیش مشرا ڈیلی میں بڑے ایتھنٹک بات کر رہا ہوں جہاز میں دلی سے نواز شیف کو ملنے آتا تھا اور کہتا تھا یہاں تک اس نے اگری کر گیا تھا کہ تم محمدہ ساتھ بیٹھ کے کچھ گفتو کر لو ازران مشرف سے ایک ہماکت ہوئی اس نے وہاں سے فون کیا چائنہ سے کس کف کیا جی ایش کیو میں حالات کیسے ہیں یہاں سے کسی صاحب نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ جی ہم تو پنڈی وقت میں جو ٹھیک ہیں اسلامباد والوں کے ٹھنگے کام پڑی ہیں اب وہ برجیش مشراہ نے جا کے وہاں بتا دیا اس کے بعد اب خونہ چاہیے تھا کہ آپ اپنا نمازہ بیٹھے ہیں انہوں نے نیاز نائک کو بھیجا تو انہوں نے اقدم پورے کا پرس بلا لیا کہ دیں گے پاکستان نے نمازہ بھیجا تو لیکن آپ نے کھیلا ہے اچھا اور یہ سب میرا فعل آج عمران خان پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں جو تقریر کے نقاط ہیں مجھے جو لگتا ہے کل کا انہوں نے حرف اراز دیکھا ہے اور آج انہوں نے تقریر کر دی کل ہم نے اس اسی شکل پر کیا بات کی تھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بھی بات سنتے ہیں کہ کون سے نقاط جو ہیں وہ مماثلت رکھتے ہیں دکھائیے جی ذرا ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ موڈی کی آنے کے بعد پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ تین سو ستر کو ختم کرے گا جو ہم بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کے سیکلر کانسٹیوشن کو تباہ پر بات کریں اگلا مرلہ بھی ہے اگلا مرلہ یہ ہے کیونکہ گول وارکر اور ساورکر جو تھے انہوں انیس سو پچیس میں انڈیا کے کانسٹیوشن کے خلاف ایک نتنا کانسٹیوشن بنایا تھا اور نانٹین فارٹی سیون میں جب نیرون ان کو کہا کہ تمہیں اس کانسٹیوشن کے اندر آ کے ڈسکشن میں شریک ہو تو وہ نہیں آئے تھے انیس سو اسی کے اندر جو پارٹی میں آئے ہیں ایٹی ٹو میں ان کو دو سیٹیں ملیں بی جے پی برائی انہوں نے آر ایس اس نے پھر اس کے بعد آہستہ ان کو اب اس وقت مجارٹی مل گئی اب جب چاہیں جس سوکر چاہیں انڈیا کانسٹیوشن کو امنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ تین بنیادی چیزیں ان کو آسل ہوگا اور یہ کوئی نہیں بتاتا پورے پاکستان کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں بتاتا صرف ایک ملک کے اندر جمہوریت کی گارب کے اندر کھڑی ہے اور وہ انڈیا ہے کسی اور جگہ یعنی شدت پسندی جو ہے مذہبی شدت پسندی کسی اور جگہ عوام کے اندر پر زیرائی آتا نہیں کرتا کیونکہ وہاں ملہ جیتا ہوئے انڈیاں وہاں ملہ ہیں پندت جو ہے ہمارا ملہ بھی ہے ان کا پندت ہے تو انہوں نے اب یہ کرنا اب انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے اس موقع کی تلاش تھی نرندر موڈی کو اب نرندر موڈی کے الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر یہ موقع اس طرح کا ہوا اور گیم ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گئی یعنی اگر کشمیریز جاہے بات ہے آپ دیکھیں نا یہ محبوبہ مفتی یہ سب ہی کٹھے ہو گئے سب سے بڑی بات جو بھی ہے اب گیم اگر ہاتھ سے نکل گئی اور پاکستان نے اس کو فائدہ اٹھانی کچھ کی یا اور پاکستان نے نہ بھی اٹھائے اٹھایا طالبان کی وجہ سے یا اور جو انٹرنیشن جہادی فورس کی وجہ سے جہاں ایک اتھل پتھل مات کی اور جب بی پچیس قڑوڑ جو مسلمان ہیں وہ اکٹھے ہو گئے کسی نے جسے جہادہ بات ہے بری حالت ہے تو کیا ہوگا طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے ہم قابو کرنے کی کوش کریں گے دبانے کی کوش کریں گے زور قتل و غارت ہوئی مجھے میں تکلیف ہو رہی ہے اس قتل و غارت کی ریٹیلیشن میں لوگ اٹھاڑے ہوں گے اس کی مدد کے لیے دنیا نکلے گی اب اس قتل جب نکلیں گے الزام کہلے گا پاکستان کی طرح سے لوگ آ رہے ہیں اور اب میں بدا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ عرصے کے بعد وہ خود وہ لائن توڑیں گے وہ کیا نام میں فینس لگی ہوئی اس کو خراب کریں گے اس کے اندر سے کہیں گے درانداز آئیں ہیں درانداز ہے کہ کوشش کی گئی ہے کوشش کی گئی ہے خود توڑیں گے اور اس طرح پاکستان پہ الزام لگے گا پھر ایک چھڑک شروع ہوگی پھر ایک نیوکری فریشمنٹ آئے گا یہ جو کل انہوں نے کیا ہے یہ کوئی ایک دم پلان کر کے نہیں کیا یہ ان کے الیکشن کا منفیسٹ ہوتا اور یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کی آئیڈیالوجی ہے سپیکر صاحب یہ نظریہ ان کا یہ نظریہ بیس ہے آر ایس ایس کے نظریہ کے اوپر ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے آر ایس ایس کے گول واکر ایک اور ان کے کئی ان کی آپ پڑھ لیں کہ ان کا ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے جس آئیڈیالوجی کے سابقے ہم کھڑے ہیں ہمارا جو آج مقابلہ ہے وہ ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی سے ہے اس لیے جب تک یہ بیگراؤنڈ ہمیں پتا نہیں چلے گی ہم پھر آگے پلان نہیں کر سکتے کہ آج جو کشمیر میں انہوں نے کل کیا کشمیر میں انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق کیا وہ یہ چیز کہہ بیٹھے ہیں کہ یہ جب کشمیر کا سپیشل سٹیٹس چینج ہوگا تو وہ ڈیماغرفی بھی بدلنا چاہتے ہیں اب یہ اور جب وہ کرش کریں گے رد عمل آئے گا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا پلواما ٹائپ انسیڈنٹ ہوگا میں آج پیشن کو ہی کرتا ہوں انہوں نے وہ ہی کرنا ہے جو پہلے انہوں نے کیا انہوں نے دنیاوں نے کہنا ہے جی پاکستان سے دہشت گردی آئی تو اب جب یہ ان کو اپریس کریں گے اور زیادہ ظلم کریں گے اس کا جب رد عمل آئے گا میں آج کہہ رہا ہوں اس لیے یہ سیریس ہے انہوں نے ہمیں بلیم کرنا ہے انہوں نے ایکشن لینا ہے ہم اس کو جواب دیں گے یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اگر پاکستان میں اٹیک کریں گے ہم اس کا جواب نہ دیں ہم جواب دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا مزید ہوا اور آگے بڑھ سکتی ہے وہ بھی جواب دیں گے ہم بھی دیں گے اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے کنونشن ہور ہو سکتی ہے جی اور یہ صاحب آپ کی کوئی رات بات ہوئی تھی مجھے تو لگتا ہے کہ یہاں آپ نے ٹیکس بھیجا ہے اپنے ایک ٹرانسکرپ بھیجا ہے ایکزیکٹلی وہی سکرپٹ ہے جو ہم نے کل یہاں ڈسکرپٹ کیا پر منصوبہ بھی یہی ہے آپ نے اس منصوبے میں کرنا کیا چاہیے سر سب سے پہلی بات ہے آپشن نمبر ون کیا ہے آپشن نمبر ون پہلی بات تجھے ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اس کے پورے کے پورے آپ کو ایک بہت بڑی ہیوچ کانفرس بنانے چاہیے on all constitutional legal experts کے پاکستان میں اب تک ہو جانے رہی دیکھیں سب سے بڑی بات چاہیے ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سے سفارتی سطح کے اوپر جسے کہتا ہے ruthless آپ کا کوئی ویزے شیزے نہیں ایک پہلا اقدام ہو گیا کہ ہمیں عالمی کو کانفرس بلائیں دوسرا یہ ہے کہ ہم سفارتی آپ دیکھیں آپ کے کتنے لوگ وہاں جا رہے ہیں ختم کرتے ہیں آپ نے ائر پند کیا نا بارڈ ریڈ بند کرتے ہیں ٹیماتر شماتر مگانے بند کرتے ہیں اور سارا کچھ ہے اور پبلک کو موٹیویٹ کریں کہ یہ جو جلاو یہ چیزیں یہ کریک کریم ہیں جو انڈیا کی یہاں مصنوعات بک رہی ہیں آپ کے کونسی جگہ یہاں نہیں بک رہی ہاں پر دبئی میں بیشتے ہیں ہمارے جو پیٹ موٹے ہوئے ہیں تاجروں کے یہاں سے باسمدی چاول جاتا ہے مور لگی میڈ انڈیا کی بند کر دیں بیٹا ہے تو ان کا تاجر بھکا مر دے گا جو دبئی میں بیٹا ہوئے آپ کا کپڑے تک ہوا جا کے وہاں بیشتے ہیں تجارتی مقاطع سفارتی تعلقات بھی میں بتاؤں تجارتی مقاطع سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کا پہلا پرنسپل ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اب اس حسن کا کافلہ روکو یہ میرے رسول کی بنیادی سٹیٹیجی ہے بند کرو خبردار کوئی یہاں نہ ادھر سے لے کے آئے گا نیزت لے کے جاں جو آئے گا وہ دشمن ہے یہ بنیادی سور ہے جو سریاست مدینہ پر آپ چل رہے ہیں تیس کے بعد یہ چیز تیس سا اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں بھوری دنیا بچھا جائیں آپ کا کوئی سفارت خانہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کشمیر کے اوپر ایک مکمل طور پر پکٹوریل جو ہے اپنے سفارت خانے کے پاہر میں اگریسیو کمپینٹ ہونے چاہیے کہ کیا ہوا ہے اور پھر بتائیں کہ اس کے بعد دنیا کا امن کیسے خطرے میں پڑے گا یہ تقریر جہاں جو آپ نے کر دی ہے کہ یہاں ہوگا پھر ہوگا نیوکلر فلیشپانٹ آئے گا نیوکلر فلیشپانٹ پر سطح پہ پہ پہنچی اور اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر مارے کنٹرول میں نہیں ہے پھر پھر کسی کے کنٹرول کسی کے بٹن کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں اٹومیٹک گن ہوتی ہے نا وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے مار دے اور میں آرام سے بیٹھا رہا ہے کہ پہلے میں کوئی نہ مار ہوں اچھا اور یہ سب یہاں بریک کا وقت ہے لیکن بریک کے بعد آئیں گے تو دو سوال آپ سے پوچھوں گا ایک یہ کہ پاکستان کے پاس قانونی راستہ کیا ہے کشمیری امام کو اور دوسرا جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے اسے کیا واقعی کشمیری امام کو کوئی واضح اور مصبت کو پیغام ملے جسے ان کی امید بار آئے کہ واقعی پاکستان نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے یہاں بریک ہے بریک کے بعد آئیں گے اور اسی سوچلے کو آکے جاری رکھیں